مفتی صاحب گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک تقریب میں جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور سرکاری حکام اور امائیدین شہر بہت موجود تھے اس میں ہمارے ملک کے ایک بہت مشہور سنگر عبرار الحق صاحب کو گفتگو کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ماں لوریاں دے کے اللہ ہو اللہ ہو کرتی تھی لیکن آج کی ماں کچھ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کہا اور پھر اس کے بعد آپ سے رجوع کرتے ہیں ہم جب اپنی ماں کی گھوٹ میں ہوتے تھے ہمیں کلمہ ملتا تھا سننے کو لا الہ الا اللہ میرا کاکہ لا الہ الا اللہ آج کے بچے کو فون دے دیتی ہے ماں ہاتھ میں اس پر لگا دا بی بی شک دو 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 بی بی شک دو 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 بی بی شک مفتی صاحب آپ سے رنمائی اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے اور شو بس سے خاص کر شو بس کے حوالے سے اور دیگر تمام افراد نے سوشل میڈیا پر عبرار الحق پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں ہم جدید دور میں رہتے ہیں اور آج کل یہی سلسلہ چل رہا ہے آپ نے خود ہمیں کون سے ایسے اچھے گانے دیئے ہیں ایسے گانے دیئے ہیں آپ نے کے باہر میں فلمیں ہم اسے سن بھی نہیں سکتے ہیں اور آپ کے وزیراعظم بھی خود ساری زندگی باہر رہے ہیں وہ کون سے دلے ہوئے ہیں لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ایسا نہیں آپ سے رہنمائی چاہیئے کہ کیا ہم اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہیں اور اس جدید ٹیکنالوجی سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمدہو و نسلی علیہ رسول اللہ علیہ السلام اما بات سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا رحم ٹی وی کا اور آپ حضرات کا کہ آج پھر ایک نئے ایشو کے ساتھ مجھے آپ حضرات نے دعوت دی ہے اور دوسرا جو ایشو جو آپ نے ذکر کیا بہت سینسٹیو اور وقت کی ضرورت ہے کہ اسلامی حضر سے اولاد کی تربیت کس نوئیے سے کرنی چاہیے اور جسے ویڈیو کلپ کا آپ نے حوالہ دیا یقین دلچسپ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی موجودگی میں عبرالحق نے ایک بات کہی اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس پر نکتہ چینی بھی ہوئی تو پہلی بات تو یہ کہ میں اس حوالے سے عبرالحق کو جو کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے معروف سنگر ہیں اس مسئلے میں اپریشیٹ کروں گا انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ ایک سنگر ہیں لیکن اس نویت میں انہوں نے ایک بڑی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس پوائنٹ کی اسلامی نکتہ حضر میں بڑی اہمیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ان کے کمال کے ساتھ وزیراعظم کا بھی کمال ہے کیونکہ یہ واحد حکمران ہیں کہ شاید ان کی سوچ اور فکر جو ایک خاص ویجن ہے جس میں اسلام اور پیغمبر اسلام اور جو پرانی روایات کو ایک خاص فوقت وہ دیتے ہیں اس کا اثر ہے کہ ان کے کارکن نے ان کی موجودی میں یہ بات کہی ہے پہلے بھی آپ کو پتا کہ حکمران جو پاکستان میں رہے کہ کسی کارکن کو ایسی دقیان اس بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد الحق جو بات کہی ہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور خاص طور پر مائیں جو اپنے وقت میں سچی اور سچی مائیں تھی ان کا ایک جو عمل ذکر کیا یہ این حدیث کے مطابق ہے چوانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سنائے کرو سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ سکھائے کرو تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے ایک ان کی نظری پہلو کو سامنے رکھنا ہے ایک اس کی عملی پہلو کو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سنائے کرو سب سے پہلے جب لا الہ الا وہ سیکھیں گے تو گویا کہ اس کے نظری پہلو کی اصلاح ہوگی کوئی کہ ایک نظریاتی طور پہ تصور بچے کے دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مخصود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی اس عالم کے اندر متصرف نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی اس عالم میں محبوب نہیں ہے کوئی یہ سارے تصورات اس لا الہ الا اللہ کے اندر پہنچتے ہیں اور یہ تو ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جتنی اچھے طریقے سے ابزور کرتا ہے کسی چیز کو اتنا ابزور جو بڑا آدمی نہیں کرتا لہٰذا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو ہے نظری پہلو مضبوط کرنے کے لئے بتایا کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ اور اس کے بعد عملی پہلو یہ کہ اس بچے کو جو ہے لا الہ الا اللہ کا حقیقی تصور اس کو دو کہ یہ انچی آسمان بنانے والا کوئی ہے یہ وسی زمین بنانے والا کوئی ہے یہ چاند ستاروں کو چمکانے والا کوئی ہے تو عقلی طور پر وہ بچہ جب مشہداتی دنیا کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ تصور بیٹھے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس پورے عالم کے اندر تصور کر رہی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا نظری عملی دونوں پہلو جب مضبوط ہوں گے تو جیسے آج کے مغربی دنیا میں بچہ کالیج یونیورسٹری میں جاتا ہے خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے لیکن نبی نے پہلے ہی دن سے گویا ہے کہ اس کو بتا جیسے کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا کی تو انہوں نے جو بات کہی کہ لوریاں دیتے تھے لا الہ الا کی تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظری پہلو کی تعید ہے اور یہاں تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے تمہارے سات سال کی ہو جائیں تو نماز کو حکم دو اب یہ نماز کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے نظری پہلو کی تعلیم اور تلقین کیونکہ بچوں کی تلقین پہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک تلقین دوسرے تعمیر تلقین کا مطلب اس کو نظریاتی طور پہ اس کی تعلیم کرو کہ یہ کرنا چاہیے اور تعمیر کا مطلب اس چیز کی اس کو عادت بھی ڈالو اس پر عمل بھی کرواؤ تو فرمایا کہ جب دس سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس کی پٹائی کرو اس کے نماز کے لیے اور نماز کی جب اس کی پٹائی کرو گے اور فرمایا اس کے بستر الگ کر دو کہ وہ سمجھ جائے کہ عمر کے ایک حصے میں آگیا ہوں اب میں انڈیپینڈنڈ موجھک الگ ہو جانا چاہیے اب یہ اس کے عملی پہلو کی اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حدیث کے اندر بچپن میں ہی اس کے نظریاتی پہلو کی اصلاح فرمائی یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے جو ازان دیتے ہیں وہ ازان وہ نظریاتی پہلو کی تو اصلاح ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے اس بچے کے دل میں یہ تصور بٹھائی جاتا ہے بیشت تو کمزور ناتواں ہے نہ مرضی سے کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے لیکن ایک بہت بڑی ذات پر جب تیرا یقین و ایمان آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے زیر سایہ تو جوان اور کڑیل بھی بن جائے گا یہ تصور دیا جاتا ہے اس لئے ابرالحق کی جو بات ہے میں سمجھے نکتہ چینی کرنے والوں نے شاید جلد بازی میں نکتہ چینی کر دی ہے ورنہ یہ کہ واقعی بچوں کی تربیت کی حوالے سے یہ ایک بہترین نویت ہے اور یہ بات ان کا کہنا صحیح ہے کیا ٹیلی فون دے دیتی ہیں اس کے بی بی شٹو ڈو 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 بچہ سنتا ہے ہاں اس میں شک نہیں کہ اسلام ان ذرائع اور مواصلات کا انکار نہیں کرتا اس کو استعمال کرنے لے کہ پوزیٹیو وے میں یہ کلمے کا اس کلمے کا نغمہ آپ اسے فون پہ لگا دیں بچے کو اس کلمے کا دی بنا دیں کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ کو سب کچھ ملتا ہے سوشل میڈیا پر آپ کو سپر مارکیٹ ہے وہ آپ کو بی بی شٹو ڈو ڈو بھی ملے گا اور لا الہ کی لوری بھی ملے گا اس کو لا الہ کی لوری لگا دو اس پر قرآن کریم کی تلاوت لگا دو تو بچہ جو ہے پوزیٹیو وے میں اسی سوشل میڈیا سے اپنے اللہ کی خریب ہونے لگے گا اور کل کو بہترین مسلمان اور شاندار شہری بن کے اوپر آئے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے فوائد کیسے حاصل کیے جائیں یہ انسان پر اپنے پر ہے